بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت میں جتنے ہوتل ہیں ہر ہوتل کے حوالے سے بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ تارہ پوری ویڈیو بنا کر دوں گا کہ کتنے ریٹس ہیں وہاں پہ کیسے فیسلیٹیز ہیں اور ان کے فون نمبر بھی انشاءاللہ تارہ آپ کے خدمت میں میں حاضر کروں گا تو ہنزا میں اگر گلگت سے میں شروع کہوں تو گلگت میں جو ہے سب سے جو ٹاپ کا ہوتل ہے وہ سیرنہ ہوتل ہے تو آپ کو تمام وہاں پہ فیسلیٹی مل سکتی ہے تو اب آتے ہیں ہم ہنزا کے ہوتلوں کی طرف تو ہنزا میں یہ کہ ہنزا میں بھی سیرنہ ہوتل موجود ہے یہ سب سے کریمباد کے اندر ہے اور بڑا زبردست یہ ہوتل ہے اس کے علاوہ اگر کریمباد میں اگر تھوڑے بہت ہوتلوں کی بات کی جائے تو ہنزا بھی ہوتل ہے وہاں پہ بڑا اچھا ہوتل ہے وہاں پہ یہ بھی خوبصورت ہوتل ہے وہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں رہے سکتے ہیں بڑا چاہے ہنزا ایم بی سی ہے دربار ہوتل ہے اس کے علاوہ ہل ٹاپ ہوتل ہے کریمباد ان ہے ورل روف ہوتل ہے تو کچھ اس طرح ہوتل وغیرہ موجود ہے وہاں پہ تو ہنزا پھر اسی طرح ہوتل وہاں پہ اس کے علاوہ اگر الٹیت میں بات کروں تو الٹیت کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو ہوتل یا اچھا ہوتل ہم کہیں گے دوئی کر کے اندر کچھ ہوتل موجود ہے گو کے کریمباد الٹیت کے اندر جو ہے لوار الٹیت کے اندر آپ کو گیسٹ ہاؤس وغیرہ اور اسی طرح کی جزیں آپ کو اویلیویل ہیں مگر ایگل نیسٹ جہاں پہ دوئی کر ہم کہیں تو وہاں پہ ایگل نیسٹ ہوتل ہے موجود ہے وینٹیج کے نام سے بھی ایک اچھا ہوتل موجود ہے وہاں پہ بھی رومز اویلیویل ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فیری لینڈ ہوتل ہے وہ بھی اچھا خاصہ ایک خوبصورت ہوتل وہاں پہ منایا ہے بنایا گیا تو الٹیت کے اندر پھر اس کے علاوہ اگر ہم آپ اور ہنزہ کی بات کریں اچھا علی آباد کی ہم تھوڑا سا بات کریں علی آباد کے اندر بھی آپ کو ہوتل ملیں گے اچھے خاصے ہوتل ہے تو وہاں پہ بھی مین امرغاز بازار کے اندر ڈائمن جوگلی کے نام سے ایک ہوتل موجود ہے وہاں اچھی فیسلیٹیز آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ پی پارک چائنہ گیٹوے کے نام سے بھی ایک ہوتل موجود ہے وہاں آپ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑ بس اگر آپ اور ہنزہ کی طرف جاتے ہوئے گانش ہے وہاں پہ بھی اچھے ایک دو ہوتل وہاں پہ بھی موجود ہے تو پھر اس کے علاوہ جب آپ آپ اور ہنزہ کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ ٹرنلز آپ کراس کر کے ششکٹ کہا جاتا ہے اس گاؤں کو تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ہوتلز آویلیفل ہے لیک کے ساتھ بھی ہوتلز ہیں اور روڈ کے ساتھ بھی اوپر ہوتلز موجود ہے تو تھوڑا سا جب یہ ششکٹ فیلی جو ہے اس کو جب آپ آگے جائیں گے تو ایک پول ہے پول کراس کرنے کے بعد بھی وہاں پہ پیٹرول بم بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ بھی اچھے ہوتلز وہاں پہ ہے اور آپ رہ سکتے ہیں حساب سترہ ماحول ہوتلز موجود ہے پھر اس کے علاوہ آپ واسو کا اندر بھی ہوتلز کچھ اویلیفل ہے اس کے بعد آپ سست میں جائیں گے تو سست وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری جو ہم کہیں گے کہ سٹے آپ کر سکتے ہیں سست میں ہوتلز ہیں تمام فسلیٹیز یا مارکٹ ہے سارا کچھ ہے اور � تو وہاں پہ آپ رک کے جو ہے آپ خنجر آپ ٹوپ کو جو بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی کھانا پینا وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ یہیں پہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں ٹوپ کے لیے تو وہاں ٹوپ وزٹ کر کے پھر آپ کو آ کے جو ہے سست میں یا تو رکنا پڑے گا یا اس کے علاوہ جو ہے آپ گھرمباد وغیرہ کے اندر بھی رہ سکتے ہیں تو یہ پورا جرنل ایک ہوتلز کا حوالے سے ایک ایک ہوتل کی جو ہے ان ٹوپ کی جو ہے